ایمکیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں مفت طبیعی کیا لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ خصوصی ایسیم شکیل کی یہ رپورٹ متواسط طبقے کو علاج اور مالجے کی سہولیات فرام کرنے کے لیے گزشتہ پندرہ روز سے ایمکیو میڈیکل ایڈ کمیٹی اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانی سے شہر کے مختلف علاقوں میں پچاس سے زائد طبیعی امدادی کیمپ اور بلیٹ کیمپ لگائے جا چکے ہیں جہاں مجموعی طور پر چالیس ہزار سے زائد مریضوں نے علاج و مالجے کی مفت سہولیات حاصل کی یہاں پہ بہت اچھا انتظام کیا ہے اور بہت اچھے مطلب یہ کہ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں بہت کوپریٹ کیا ہے ہر چیز کے ٹیسٹ بہت اچھی طریقے سے کیے گئے ہیں انہوں نے بہت طریقے سے بچوں سے لے کے بڑوں تک انہوں نے بہت اچھے کیمپ لگائے ہیں آئیس کے شگرز کے یا تک ایلٹرسون تک انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے امدادی کیمپوں میں امراض قلب، ای این ٹی، امراض چشم، جلدی امراض، بچوں کے امراض، داتوں کے امراض لیبارٹری اور جنرل او پی ڈی کے شعبے بنائے گئے ہیں جہاں امراض کے ماہر ڈاکٹر نے مختلف امراض کا شکار مریضوں کا تفصیلی معاینہ کیا ایمکیوم کے تحت بلیٹ کیمپوں میں ایمکیوم کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے خون کے احتیاط بھی جمع کرائے یہ تو الٹا بھائی نے ایسا ایک کام کیا کہ چلتا بیتا اسپتال جو ہے اس حساب سے کام ہو رہا ہے ایمکیوم کی رابطہ کمیٹی کے آرکان نے ایمکیوم کے طبیعی امدادی کیمپوں کا دورہ کر کے ایمکیوم کے میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ان میڈیکل کیمپ کے نقاض سے ایمکیوم نے سیاست برائے خدمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے کیامرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ ایس ایم شکیل اے آر وائی نیوز کراچی